میرے محترم آپ کے سوال یا اعتراض کے تین حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ خدا کا انسانی شکل میں محدود ہونا خدا کے بے عزتی ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ تصور باطل ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ تصور محال ہے پہلے حصے میں آپ نے خدا کا انسانی شکل میں محدود ہونا اس کا ذکر کیا ہے اور اسے خدا کی بے عزتی ٹھہرایا ہے آپ نے خدا کا انسانی شکل میں محدود ہونا کی پابندی کیوں لگائی ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اگر آپ یہ کہتے کہ انسان کا کسی بھی شکل میں محدود ہونا غلط ہے تو ہم آپ کی بات مان دیتے خدا کا انسانی شکل میں محدود ہونا یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یا خدا کی بے عزتی ہے اگر خدا حیوانی شکل میں آ جائے تو کیا آپ کو قابل خبول ہوگا پھر بھی تو نہیں ہوگا خدا کسی بھی شکل میں آ جائے قابل خبول نہیں ہوگا لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ خدا آنا چاہے تو کس شکل میں آئے فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلا فرشتہ جبریل حد بی بی مریم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ایک بشر کی صورت میں آیا وہ فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے جب اسے کسی انسان کے ساتھ گفتگو کرنا تھی تو اسے انسان کی شکل میں آنا پڑا کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ گفتگو برابر کی ہوتی ہے آپ کسی جانور سے گفتگو نہیں کر سکتے یا آپ جانور بن جائیں یا انسان کو جانور بنا لیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ آپ کے پاس ہے نہیں تو لہذا اس فرشتے کو جب آنا پڑا تو انسانی شکل میں آیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آپ نے ان کی زیافت کی نہیں کھایا یہ الیک بات ہے لیکن آئے وہ انسانی شکل میں بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اس دنیا پہ فرشتے بستے ہوتے تو پھر تو فرشتے آتے اپنی شکل میں لیکن انسان بستے ہیں تو اگر فرشتے آئیں گے تو انسانی شکل ہی میں آئیں گے تو لہذا اگر خدا اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہے تو اس کے پاس انسانی شکل کے علاوہ اور کون سی شکل ہے آپ کہتے ہیں یہ بیجزتی ہے یہ خدا کی توہین ہے اچھی بات ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انسان اشراف المخلوقات ہے اور دوسری صفحے کہتے ہیں کہ اس کا انسانی شکل میں آنا خدا کی بیجزتی ہے بھئی نعوذ باللہ کسی نے خدا کو کسی جانور سے تشبیح تو نہیں دے دی جس میں اس کے بیجزتی ہو گئی اشراف المخلوقات سے تشبیح دی تو اچھی سے اچھی چیز سے تشبیح دی ہم بھی اچھی سے اچھی تشبیح دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اس کے اسمائے حسنہ ہیں اچھے سے اچھے نام ہیں ہم اس کی اچھی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اس کی مثال نور کسی ہے وہ چاند ہے وہ سورج ہے اس قسم کی اچھی مثالیں دیتے ہیں بری مثالیں نہیں دیتے تو انسان اشراف المخلوقات ہے اگر اس سے کوئی مثال دے دے تو اس میں توہین کہاں سے ہو جاتی ہے کلاب نے فرمایا کہ یہ باطل ہے کیوں بھئی یہ باطل کیوں ہے یہ کس نے فیصلہ کیا یہ حق اور باطل ہونے کا فیصلہ خود خدا کی ذات کر سکتی ہے اگر خدا خود اس شکل میں آنا چاہے تو یہ باطل کہاں سے ہو گیا ہم تو اس کیلئے کوئی چیز باطل تھیرا نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود نہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا پھر آپ نے کہا محال ہے سبحان اللہ اب یہ وہ بات ہے جہاں پہ پھر زداد آتا ہے ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں یہ بھی اس کیلئے ممکن نہیں یہ بھی محال ہے یہ بھی محال ہے یہ بھی محال ہے بھئی عجیب ہے تو ہر چیز پر قادر کہاں سے ہوا ہم نے اسے محدود تو کر دیا اگر ہر چیز پر قادر ہوتا تو آ جاتا انسانی شکل میں آنے پر اس پر کوئی پابندی نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں یہ امکان بھی نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے فتوہ لگائیے اللہ ماہ اخبال پہ جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ لہ بھی لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ قبیہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اگر یہ ممکن نہیں تھا محال تھا تو پھر اس کفر کا ارتکاب اللہ ماہ صاحب نے کیا ہے کوئی لگتا ہے فتوہ ان پر کسی مذہب کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمیں کیوں خارج کرنے کو تیار ہیں آپ وہ اس امکان کو سمجھتے تھے اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تڑپ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جبین نیاز تڑپ رہی ہے اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں اور اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور ذات کو جائز نہیں ہے اگر وہ کسی کو ہزاروں سجدے کرنے پر تیار تھے تو وہ اسے ہزاروں مرتبہ خدا بھی سمجھتے ہوں گے یہ کہہ دینا کہ یہ ناممکن ہے یہ باطل ہے یہ محال ہے یہ توہین ہے ہم اور آپ کون فیصلہ کرنے والے ہیں ممکن ہے کہ ایک شخص جو خدا کی ذات کو صرف محبت اور پیار ہی سمجھتا ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھتا ہو اسے نزدیک خدا کی یہ بڑی توہین ہوتی ہو کہ جب آپ اسے کہیں کہ وہ جببار ہے وہ قہار ہے تو کہے کہ بھائی آپ نے اس کی توہین کر دی آپ جب یہ کہیں کہ صاحب وہی بیمار کرتا ہے اور وہی مجھے شفاہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک اسے بیمار کرنا بڑی توہین ہو کہ خدا تو بیمار نہیں کرتا تو انسان کون ہوتا ہے یا فیصلہ کرنے والا کہ کون سی بات خدا کے لئے جائز ہے اور کون سی بات خدا کے لئے ناجائز ہے جب تک کہ خود خدا یہ فیصلہ نہ کرے اور اگر خدا ہوئے کام کر گزرتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ یہ باطل تھا نہ یہ محال تھا نہ یہ اس کی بیزدی تھی اس نے کر لیا ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں مانتے یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے بلکل لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ محال ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بہت ساری باتیں ممکن نہیں ہیں اس کے باوجود خدا کرتا ہے ماننے کو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا ہے لیکن کریں کیا یہ ہم جانتے ہیں کہ نیست سے صرف نیست ہوتا ہے ہست سے ہست ہوتا ہے کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اسے دوسری چیز وجود میں آتی ہے اگر کوئی چیز نہ ہو تو اسے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی لیکن خدا کی ذات نیست سے ہست کر دیتی ہے جو کہ منطقی طور پر ناممکن ہے باطل ہے اس کے باوجود خدا کرتا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا نہیں تھا مادہ پہلے سے موجود تھا اگر موجود تھا تو پھر خدا کی ذلوت کیا تھی وہ پہلے سے موجود تھا خدا کے بغیر بھی خدا سے پہلے موجود تھا یا خدا کے ساتھ اگر خدا سے پہلے موجود تھا تو پھر مادہ کو خدا مانا جائے خدا کے ساتھ تھا تو شرکل آزم آتا ہے اس لئے ہم نیست سے ہست کرتے ہیں لیکن نیست سے نیستی نکلتا ہے ہستنی نکلتا ہے منطقی طور پر ناممکن باطل محال لیکن ہو رہا ہے ہم سب مان رہے ہیں یہیں پہ آکے کہ ہماری دور تک جاتی ہے ہم یہیں پہ کیسے مسیح کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہیں بھی ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں محال اور باطل اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ یاد آنے لگتا ہے لیکن اور ویسے ہم سب کچھ مانتے رہتے ہیں اس وقت نہ باطل ہوتا ہے نہ محال ہوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے پھر کر سکتا ہے تو یہ بھی کر دیں دیں اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ محدود ہو گیا پھر وہ مجبور ہو گیا اور اگر مجبور ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ خدا نہیں رہتا اگر وہ خدا ہے تو کر گزرے گا اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہاں بس شرط ہے کہ کوئی اخلاقی جرم نہ ہو کوئی برائی نہ ہو نقص نہ ہو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے کہ جھوٹ کوئی مصفت بات نہیں ہے منفی بات ہے خدا زنا نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے حقوق پر وہ ڈاکے ڈالتا نہیں ہے لیکن اگر خدا انسانی شکل میں آنا چاہے تو اس کے لئے کوئی منطقی مجبوری موجود نہیں ہے اس کے لئے کوئی اخلاقی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اس لئے پہلے کوئی منطقی اور اخلاقی مجبوری لائیے پھر اس کے بعد سوال کیجئے پھر دیکھئے کہ ہم اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دے پائیں ہم قادر مطلق نہیں ہیں ہم عالم الغیب نہیں ہیں لیکن جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنا جواب دیتے ہیں جتنی ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو جواب دینے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے امید ہے اگر آپ اس طرح سے آپ نے یہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھا تو آپ پھر ایک دن حقیقت کو پا لیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ خدا کیسے لا محدود ہوتے ہوئے بھی محدود ہو سکتا ہے اور کیسے محدود ہوتے ہوئے لا محدود رہ سکتا ہے آپ صرف اسی کائنات پر غور کر لیجئے کہ یہ کائنات لا محدود ہے انفینٹ ہے سائنس کی زبان میں اور اس کا ترجمہ لا محدود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے لا محدود پھیلتا ہے پھیل رہا ہے تو کائے میں پھیل رہا ہے اس حصے میں جو کائنات ہیں یا اس حصے میں جو کائنات نہیں ہیں یہ سائنس کو بھی مسائل درپیش ہیں مذہب کو بھی درپیش ہیں آپ بھی مل کے غور کیجئے ہم بھی مل کے غور کرتے ہیں شاید ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور اس مسئلے کو حل کر سکیں